نمسکار کسان بھائیوں سرکاری نیوز ٹوڈے یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے نرمہ کپاس کے تاجہ بہت سب سے پہلے پانے اور تیجی مندری پورٹ کے لئے آپ چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں کسان بھائیوں اس ویڈی میں ہم بات کریں گے آنے والے دنوں میں نرمہ کپاس میں کیا تیجی رہ سکتی ہے اور آگے کتنی ڈیمانڈ ہے آپ کو کب تک انتظار کرنا چاہئے پوری جان کریں ہم آپ کو دیں گے اس کے علاوہ کپڑا مندری پیورس کوئل نے بھی نرمہ کپاس کو لے کر بڑا اعلان کیا اس پہ بھی بات کریں گے سب سے پہلے کسان بھائیوں بات کریں تو ویسوی کی اس طرح پر کوٹن کی قیمتوں میں تیجی کا رکھ بنا ہوا ہے جو آنے والے دنوں میں جاری رہنے کی سمباؤنا جتائی جا رہی ہے جی ہاں انتر آشتی کپاس تلاکار سمیتی کے ایک ریپورٹ کے مطابق اس بار ویسوی کی اس طرح پر کئی دیسوں میں کپاس کے اتبادن میں کمی ایوہ مانگ ادھک ہونے کے قارن قیمتوں میں تیجی کا رکھ بنا ہوا ہے جو کہ آگے بھی جاری رہ سکتا ہے ریپورٹ کے مطابق بھارت بانگلہ دیس ویتنام اتیادی کچھ انہ دیسوں میں پچھلے ورس دو سو چپن لاک ٹن کی خبر تھی جو اس بار بٹھ کر دو سو ساٹھ لاک ٹن پہنچنے کارمان ہیں وہیں اگر بات کریں تو ویسوی کی اس طرح پر شٹوک کی تو اس بار ایک سو نینانوی لاک ٹن تک رہ سکتا ہے جو کہ پچھل ورس دو سو دو لاک ٹن تھا سمیتی دوار ریپورٹ کے مطابق اس بار کوٹن کے ویسوی کی نریات میں بھی گراؤٹ دیکھنے کو مدلی ہے بارتی مبکی بار کپاس کا اتبادنے پچھلے سال کی طولنا میں ایک لاک ٹن کم ہونے کی سمبھاونا ہے تو کشان ویسوی اس مطابق اگر دیکھا جائے تو آنے والے دنوں میں نرمہ کپاس میں جو تیجی کا رکھ ہے وہ جاری رہ سکتا ہے ابھی جو گراؤٹ آئی تھی اس کا جو مکھیہ کارن تھا وہ یہ تھا کہ کپاس کی جو آوک ہے وہ اچانک سے منڈیوں میں بڑھ گئی تھی جس کی وجہ سے گراؤٹ آئی تھی لیکن آنے والے دنوں میں نرمہ کپاس میں تیجی کی سمبھاونا جتائی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی کپڑا منتری نے بھی یہ سپشٹ کر دیا کہ باؤ پر کسی پرکار کا نیانتر نہیں کیا جائے گا تو کسانوں کا اچھا باؤ مل سکے گا